پی ٹی آئی کا وفا خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں حکومت بنانے کا اعلان بریسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ فارم پینت آلیس کے مطابق قومی اسیملی میں ایک سو ستر سیٹیں جیت چکے ہیں جن کے ریزائٹ بدلے گئے ان میں تین اسلامباد چار سندھ اور باقی پنجاب کی سیٹیں ہیں کی پی اسیملی میں ہمیں دو تھے یہ اکثریت مل چکی وزیراعلا کا فیصلہ دو دن میں ہو جائے گا پنجاب میں بھی اکثریت میں ہیں وہاں بھی عوامی وزیراعلا ہوگا رہ جانے والے حلقوں میں رات بارہ بجے تک نتائج کا اعلان نہ ہوا تو کل آرو دفاتر کے باہر احتجاج کریں گے بریسٹر گوہر نے جیت غلامی نامنظور کے نعرے کے نام کر دی انتخابی ریزلٹ مکمل نہ ہوئے اور نتائج چیلنج ہونے لگے لاہور سے نواز شریف مریم نواز علیم خان اتا تارڑ اور سیف الملوک کھوکر کی کامیابی کے نتائج چیلنج پی پی ایک سو انتر لاہور سے میاں محمود رشید نے نون لیگ کے خالد کھوکر کی کامیابی کو چیلنج کر دیا سیالکور سے خاجہ آصف کی کامیابی کو ریحانہ ڈار نے چیلنج کر دیا اسلام آباد میں اینے سنتالس سے شعیب شاہین اور اینے اٹالس میں علی بخاری نے آرو کا فیصلہ چیلنج کر دیا اینے چونسٹھ گجراس سے خیسرہ الہی اور پی پی بتیس میں پرویز الہی کی درخواستیں بھی منظور ملتان میں آزاد امیدوار بیریسٹر تیمور کی یوسف رزا گلانی کی جیت کے حتمی نتائج روکنے کی استعداد مہربانو قریشی نے اینے ایک سو اکاون پر علی موسیٰ گلانی کی جیت کو چیلنج کیا سندھ میں ایم ٹو ایم کے خالد مقبول صدیقی اور صادق افتخار کی جیت بھی چیلنج حلیم عدل شیخ نے بھی اینے دو سو اٹالس کے نتائج کو چیلنج کر دیا نواز شریف مانسیرہ کے حلقے سے اپنی ہار کے خلاف درخواست دائر کر چکے ادھر الیکشن کمیشن نے اینے اٹھاسی خوشاب اور پی ایس اٹھارہ گھوٹکی کا نتیجہ روک گیا آزاد امیدواروں نے قومی حلقوں کے سو نشستیں جیت کر میدان مار لیا دت نشستوں کے نتائج اب بھی باقی دو دن میں بھی ریزارڈ مکمل نہ ہو سکا نون لیگی کتر سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئی پیپس پارڈی کا چمہ نشستوں کے ساتھ تیسرا نمبر ایم کیم نے بھی سترہ سیٹیں جیت لیں کافلی گوھر جی جوائی کی تین تین آئی پی پی کے دو امیدوار کامیاب ملوچستان نیشنل پارٹی مسلم لیگ زیا اور مجلس ودت المسلمین کی ایک ایک سیٹ انتخابات کا مرحلہ مکمل اب حکومت سازی ہوگی رابطوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری لاہور میں عاصف علی زرداری اور شہباز شریف کی بیٹھک حکومت بنانے کے معاملات پر غور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق شہباز شریف کا مولانا فضل رحمان اور خالد مقبول صدیقی کو بھی ٹیلی فون باہمی تاون اور حکومت سازی پر گفتگو جلد ملاقات بھی ہوگی بلاول بھٹو کے لاہور میں ڈیرے حکومت سازی کے لیے متوقع ملاقاتوں میں شریک ہوں گے قائد نون لیگ نواز شریف پنجاب اور مرکز میں حکومت بنانے کا اندیا دے چکے نون لیگ نے آزاد امیدواروں سے ملاقاتوں کے لیے تین رکری کمیٹی بھی تشکیل دے دی وزیراعلا خیبر پختنخواہ کون ہوگا ناموں پر غار شروع علی امین گھنڈاپور وزیراعلا خیبر پختنخواہ کے مضبوط امیدوار سپیکر خیبر پختنخواہ اسمبلی مشتاق غنیبی وزیراعلا کی دور میں شامل حتنی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اجلاس میں وزیراعلا خیبر پختنخواہ کے ناموں پر تفصیلی پہس کی گئی بانی چیئر وین کا پیغام ہے کہ قوم کا منڈیٹ کسی صورت چھیننے نہیں دیں گے الیکشن لاو واضح ہے فارم پورٹی فائف اکھٹے کر کے جیت ہار کا فیصلہ ہوتا ہے بیریسٹر علی زفر کی پریس کانفرنس کہا قوم نے اپنا کام کر دیا اب ہمارا کام ہے کیسے اس ووٹ کی حفاظت کرنی ہے ہم حکومت بنانے جا رہی ہیں کوشش کریں گے کہ ایسی حکومت بنائیں جو پاکستان کو لے کر آگے جائے ہمارے امیدواروں کے پاس اسپاس اسلی فارم پورٹی فائف ہیں سیاستی جماعتوں نے باہمی مذاکرات سے نئے حکومت کی تشکیل کرنی ہے اب تک کے نتائج کے مطابق مخلوط حکومت بنتی نظر آ رہی ہے نگران وزیراعظم انوارولا کاکڑ کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو بولے پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ حکومت کون کرے گا سیاستدانوں کی بنیادی ذمہ داری عوام کا تحفظ اور سلامتی ہے جماعت اسلامی کا کراچی میں دھاندلی کا الزام سراج الحق کہتے ہیں کہ کراچی میں مقابلہ پی ٹی آئے اور جماعت اسلامی کا تھا کراچی میں ایم کیو ایم دور میں معاشی تباہی ہوئی اس کے باوجود ماضی سے سبق کے بجائے متحد کے حوالے کیا نتائج کو مسترد کرتے ہیں کراچی کے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا جسے قبول نہیں کریں گے عام اندخابات میں مبینہ دھانلی کے خلاف کراچی میں احتجا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئے کار کنان الیکشن کمیشن دفتر کے باہر جمع مظاہرے میں کار کنان کی نارے بازی پولس کی بھاری نفری الیکشن کمیشن فارتائیونات ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے وارٹر کینن بھی پہنچا تھی ہیں آرمی جیف جنرل آسیب انیر کی انتخابات کے کامیاب انعقاد پر قوم حکومت الیکشن کمیشن اور تمام فاتح امیدواروں کو مبارک بات سپا سالار نے قوم کے نام پیغام میں کہا انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں بلکہ عوام کے منڈٹ کا تعیون اور خدمت کا ذریعہ ہیں اب تمام سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ اس کا جواب نہیں قوم کو انتشار اور تقسیم کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں کی ضرورت ہے خواہش ہے کہ یہ انتخابات سیاسی اور معاشی استحکام لائیں اور ملک کے لیے امن اور خوشحالی کا مرکز ثابت ہو انتخابات کے لیے محفوظ ماحول بنانے پر سیکیورٹی اداروں کی بھی تاریف انتخابی نتائج میں تاخیر کیوں ہوئی سسٹم خرابی کہاں پیدا ہوئی چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت الیکشن کمیشن کا ہم اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا شرکہ کو انتخابات کے نقاد اور نتائج سے متعلق بریفنگ دی جائے گی نتائج میں تاخیر کی وجوہات سے بھی آگاہ کیا جائے گا عام انتخابات میں ٹرن آؤٹ اٹھالیس فیصد رہا چھے کروڑ کے قریب حق کے رائے دہی استعمال ہوا سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ اسلام آباد میں اٹھاون فیصد رہا کوئی حلقہ ایسا نہیں جہاں خواتین کا ٹرن آؤٹ دس فیصد سے کم ہو فافین نے الیکشن دوہزار چوبیس پر ابتدائی جائزہ رپورٹ جاری کر دی فافین چیئر پرسن مصررت قدیم کے مطابق انتخابات کے نقاط سے بے یقینی کا دور بند ہو گیا تاہم افتدائی نتائج کی تیاری اور اعلان میں تاخیر نے منظم الیکشن کو گھنا دیا ہے الیکشن کمیشن امیدواروں کی شکایات کو جلد حل کرے سند اسیملی کی تمام سیٹوں کی نتائج آگئے ایپی بس پارٹی تن تنہا حکومت بنانے کو تیار چراسی سیٹیں جیت کر سادہ اکثریت حاصل کی ویمن اور اخلیت سیٹوں کے ساتھ پہلی بار ارکان کی سینچری پی ہو جائے گی ایمکی ایمکی سند اسیملی میں 28 سیٹیں چودہ آزاد ارکان بھی سند اسیملی کے رکن منتخب جی ٹی اے اور جماعت اسلامی کی دو دونے شستیں پنجاب اسیملی کے 296 میں سے 295 ریزلٹ آگئے نون لیک پنجاب میں سادہ اکثریت پانے کے قریب اب تک 296 میں سے 137 سیٹیں جیت چکی 137 ہی آزاد امیدوار بھی کامیاب پپس پارٹی نے بھی پنجاب میں 10 سیٹیں نام کر لی 8 سیٹیں مسلم لیک قاف کے حصے میں آئیں آئی پی پی اور مسلم لیک زیاہ کو ایک ایک سیٹ ملی خبر پختون خواہ میں تمام 113 نشستوں کے نتائج آگئے 91 آزاد ارکان کامیاب بہ آسانی حکومت بنا سکیں گے کے پی اسیملی میں جے یو آئی کی ساتھ اور مسلم لیک نون کی پانچ سیٹیں پی پس پارٹی کی چار اور جماعت اسلامی کی تین سیٹیں اے این پی اور پی ٹی آئی پی کا ایک ایک امیدوار جیت سکا خبر پختون خواہ میں واضح اکثریت کے باوجود آزاد امیدوار سراپہ احتجاج 8 سبائی نشستوں کے نتائج بدلنے کا الزام لگا دیا تیمور جگڑا کا کہنا ہے کہ ان کے پاس فام 45 موجود ہے ہم الیکشن جیت چکے کل سے آروز غائب ہیں